بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیا حال ہے تو آج کی اس فیڈیو کے لئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میٹرو بس پیشن کے لئے جو جوب سائی ہوئی ہیں سکسٹی ٹو جنئر کمپیوٹر اپریٹر کی تو وہاں پر جو موسٹ ایمپورٹر ایم سی کیوز ہیں وہ کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ ہی ہوں گے یا میت سے ریلیٹیڈ ہوں گے یا جنرل نالج سے ریلیٹیڈ ہوں گے تو وہی ایم سی کیوز زیادہ تر پوچھے جائیں گے اب یہ دیکھیں پی پی ایسی بیس پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائے گا ہنڈرٹ ایم سی کیوز ہوں گے اور جو تقریباً فیفٹی ایم سی کیوز اب آؤٹ کمپیوٹر ہوں گے جو موسٹ اہم سوال ہے وہ آپ لوگوں نے زیادہ تر آئی سی ایس کی جو بک ہوتی ہے کمپیوٹر کی وہاں سے یاد کرنے اور اگر آئی سی ایس نہیں کیا ہوا تو آپ وہ بک پرچیز کر لیں ٹھیک ہے وہاں ہر چپٹر کے آخر میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں ففٹی یا سکسٹی ایم سی کیوز ہیں تو اس بک کو کمپلیٹ پڑھ لیں ٹھیک ہے اور تیاری کر کے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر شارٹ کٹ کیز اگر آپ کو اچھے طریقے سے نہیں آتی تو شارٹ کٹ کیز بھی اچھے طریقے سے کر کے جانی ہے جی تو فرینڈز آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ شارٹ کٹ کیز جو بہت ہی آسان ہے کنٹرول پلس بی کنٹرول پلس یو ٹھیک ہے انڈر لائن بول کرنا اور اس کے بعد کنٹرول پلس ایف فائن کرنا اس طرح کے آپ تقریباً پچی سے تیس ایم سی کیوز جو شارٹ کٹ کیز میں آتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں لیکن کنٹرول پلس شفٹ والے آپ لوگ بہت کم یاد کرتے ہیں کنٹرول پلس شفٹ یا کنٹرول پلس آلٹ یا آلٹ پلس شفٹ اس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں اور یہ پی پی ایسی بیس پر ٹیسٹ ہے اور یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس کو ایزی نہیں لینا تو آپ لوگوں نے وہ ایم سی کیوز کنٹرول پلس یو کنٹرول پلس وائی انڈو ریڈو والے انڈر لائن والے بولڈ والے وہ بھی کرنے اور اس کے ساتھ یہ بھی کرنے یہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ بھی ہیں اس کو یاد رکھنا پڑے گا اب یہاں پر دیکھیں جو پہلا ایم سی کیوز ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس ایف سکس یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے جو پریویس وینڈو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پچھلا جو ہم ٹیگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو اس کو اوپن یعنی کہ وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں گو تو پریویس اوپن ڈوکومنٹ وینڈو ٹھیک ہے پریویس ڈوکومنٹ وینڈو اوپن ہو جائے گی اگر آپ یہ دبا دیں گے اس کے بعد آگے کنٹرول پلس بیک سپیس یہ بسکلی لیفٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ سے ایک لیٹر ڈیلیڈ کر دیتا ہے اگر ہم اس کو دباتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ڈیلیڈ دا لیٹر لیفٹ آو دا ورڈ یہاں پر انہوں نے لیٹر لکھنا تھا ورڈ لکھ دیا ہے ڈیلیڈ دا لیٹر لیفٹ سائیڈ آو دا ورڈ مثالتوں پر اگر آپ ایم ایس ایکسل میں لکھ رہے ہیں یا ورڈ میں لکھ رہے ہیں ایک ورڈ مثالتوں پر آپ نے لکھ دیا ورک لکھ دیا اب ک پر پہنچ گیا آپ نے و کو و لکھ دیا تو آپ لوگوں آپ کیا چاہتے ہیں کہ و ختم ہو کے و آ جائے تو آپ لوگوں نے ک سے ک بھی ختم نہیں کرنا آپ لوگوں نے صرف کنٹرول پلس بیک سپیس دوانا ہے تو وہاں پر جو آپ نے و لکھا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ و پریس کریں گے تو و دوبارہ آ جائے گا اس طرح اگر آپ کنٹرول پلس بیک سپیس کنٹرول نہیں دبائیں گے بیک سپیس دبائیں گے تو ک ختم ہوگا صرف اگر آپ صرف سپیس دبائیں گے بیک سپیس تو انلی ک ختم ہوگا و ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ یہاں پر دیکھیں شفٹ پلس آلڈ پلس ڈ یہ بھی بہت اہم ہے انسرٹ دا کرنٹ ڈیٹا انسرٹ دا کرنٹ ڈیٹا اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر ایم سکوز ہے کنٹرول پلس وائے یوز فار یہ ریڈو کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور کنٹرول پلس زیڈ انڈو کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وائے ریڈو کے لئے اس کو ذہن میں رکھنا which feature in ms word allows you to track chains made to the document ٹھیک ہے کون سا وہ کہہ رہا ہے کہ فیچر ہے جو ms word میں آپ کو اجازت دیتا ہے چینج چینج کرنے کی ڈوکومنٹ میں جی ٹریک چینجز ٹریک چینجز آپ کو allow کرتا ہے which feature is used for monitoring all ڈوکومنٹ چینجز دستاویز کے تمام تبدیلیوں کی نگرانے کے لئے کون سا فیچر استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں ٹریک چینج اس کا بھی mc use ٹریک چینج ہے if you have a spell error then which color is mentioned تو کون سا color آتا ہے اگر آپ کے spelling mistake آ رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ red line آ جاتی ہے اگر آپ کے spelling غلط ہو گئے ٹھیک ہے اگر ہے which is the extension not suitable to an ms word file ms word file میں کون سا extension suitable نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہے یہ d option jpeg ٹھیک ہے یہ والا not suitable ہے باقی سارے آپ کسی نہ کسی documents میں یا file میں آپ کو نظر آئیں گے اگر mc use the name given to the sequence جو آپ name دیتے ہیں sequence of instructions in a computer language to get the desired result in جی algorithm یہ کیا ہے algorithm یا آپ constructions بھی کہہ سکتے algorithm بھی کہہ سکتے جی اگلا mcqs ہے which of the following is suitable for connecting different computers in an organized manner within an office building office building کے اندر جو آپ network use کرتے ہیں computers کو connect کرنے کے لئے وہ کون سا use کرتے ہیں local area network use کرتے ہیں اگر آپ نے کسی شہر میں کمپیوٹر کو connect کرنا ہے کسی server کے ساتھ van استعمال کیا جاتا ہے van اور اس کے بعد آپ نے ان کی جو جو لین local area network اور van stands for wide area network اور man stands for metropolitan area network تو وہ بھی آئیں گے یہاں پر دیکھیں جی a lan is a computer network that connects devices limited geographical area اگر limited geographical area بیلڈنگ آگیا یا ہوم آگیا اس کے لئے lan استعمال کیا جائے گا metropolitan area network and اگلا mcq is used for monitoring all document changes تمام document کو change کرنے کے لئے کون سا feature use کیا جاتا ہے جی دوبارہ پھر اخر میں وہ mcq آگیا track change اور اس کے بعد ہے by default the cell content alignment is by default تہشدہ cell مواد کی سید ہے یہاں پر اس کا کیا ہے text left aligned and numbers right aligned ٹھیک ہے جو text left aligned ہوتا ہے اور جو numbers ہوتے ہیں وہ right aligned ہوتے ہیں فرینڈز اگلا mcq who is known as the father of computer father of computer کس کو کہا جاتا ہے charles charles babbage charles کا نام سے مشہور ہے یہ جس کو father of computer کہا جاتا charles babbage is known as the father of computer he was an inventor from the UK یہ inventor ہیں جس نے computer ایجاد کیا UK سے تعلق انٹرسیکشن آف columns and rows is card ٹھیک ہے کتاروں اور کالموں ٹھیک ہے جب کالم اور کتار ملتی ہے تو ایک سیل بنتا ہے اس سے آپ زہاد بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا جب دیکھیں ایک کالم اور کتار بنتی ہے تو یہاں سے ایک سیل کریڈ ہوتا ہے اس کو رو کہتے ہیں اور رو کی اوپر یہاں پر دیکھیں نمبر مینشن ہوتے ہیں ایک دو تین اور کالم کے اوپر ایلفہ بی سی دی یہ ظاہر ہوتے ہیں انٹرسیکشن آف رو ان کالم اس کالم اس آلسو کارڈ سپریڈ شیٹ سپریڈ شیٹ کہتے ہیں اس کو جہاں پر روز اور کالم کا یہ انٹرسیکٹ بنتا ہے اس شیٹ کو ہم کہتے ہیں سپریڈ شیٹ اس کو بھی آپ لوگ نے ذہن میں رکھ جی اگر ایم سی گوز ہے شارٹ کٹ کی آف انڈو ٹائپ انڈو ٹائپنگ نے بتایا تھا کنٹرول پلس زیڈ ہوتا ہے کنٹرول پلس وائی ریڈو کنٹرول پلس سی کنٹرول پلس سی ان ایم س ورڈ از یوز ٹو کمانڈ ٹھیک ہو گیا و کے لیے پیس ہوگا کنٹرول پلس سی کے لیے کپی کنٹرول ایکس کے لیے کٹ ہوگا وائی کے لیے ریڈو ہوگا اس کے بعد ہے س ای ٹی ای سٹینڈ فار س ای سکتے ہیں آگے ہے ج پی ج سٹینڈ فار ج پی ج پی ج ج جوائنٹ فوٹوگرافک ایکس پر گروپ جوائنٹ فوٹوگرافک ایکس پر گروپ جی کس لیے استعمال کیا جاتا ہے جی جو پی جی is ای دیجی ایمیج فائل ایکس تینشن گیون ایٹس ایکرونک ایکرونیم فروم جوائنٹ فوٹوگرافک ایکس پر گروپ آگے ہے شرکر کی فار کنٹول پلس ای یوز فار میرے خیال میں یہ سیلیکٹ آل ٹیکسٹ ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں این ایرر ان سوف ویر اور ہارڈ ویر اس کار بگ وٹ is دا الڈرنیٹی کمپیوٹر جارگون جارگون فار ایٹ اس کا الڈرنیٹی ہم کیا کہیں گے انگلیچ اس کمپیوٹر جارگن کیا ہے کمپیوٹر جارگن گلیچ ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں وٹ ڈی ایف سٹینڈ پار پی ڈی ایف سے کیا مراد ہے پی ڈی ایف سے مراد پورٹیبل ڈوکومنٹ فار میٹ ٹھیک ہے اس کو ذہن میں رکھیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا پی ڈی ایف سے کیا مراد ہے پورٹیبل ڈوکومنٹ فار میٹ یعنی کہ جس ڈوکومنٹ کو ہم بائی پورٹ ایک جنگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں تو یہ ایم موسیقی